آئی پیل میں ایک پلیئر پنتالیس کروڑ لیتا ہے پاکستانی اور پاکستان بورڈ کے پاس پنتالیس کروڑ ہی نہیں ہے اندازہ لگا لو چھے فرنچائز اور پی سی بھی مل کے پنتالیس کروڑ نہیں دے پا رہا پنجاب حکومت کو پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو میچز ہے راول پنڈی اور وہاں پر کروانے والے لاہور میں ان میچز کے لیے پچاس کروڑ روپیہ ڈبنٹو مانگ لیا بھائی پچاس کروڑ روپیہ مزاگ ہے پچاس کروڑ روپیہ ڈبنٹو پی سی بھی سے کہ جناب آپ موجہ کر رہے ہیں پی ایس ایل سے اربع روپیہ گمارے تو سر پچاس کروڑ روپیہ دیو نا سیکیورٹی خرچے کے لیے اچھا مدل کی بات یہ کہ انیشل بل پتہ کتنے دیا پنجاب گورنڈ نے پروائی سیکیورٹی کورڈ اور ایدر فیسلٹیز فور ایدر میچز فور رمینی پی سیل میچز پنڈی اور لاہور نائنٹی کروڑز نائنٹی کروڑز بولے کہ دو ہمیں پیسی بیو کہہ رہے ہیں دو ہم پر سیکرورٹی دیں گے اور پدری کیا کیا اس میں اور چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے اب پیسی بی آلیڈی جو سیکرورٹی ہوتی ہے جو پروائیٹ کی جاتی ہے جو سیکرورٹی پر ان کا خانہ پینہ ٹائیویر ویڈا پیسی بی دیتا ہی دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو نوے کروڑ پر شکوں کو شباب پیدا کر کے ان حالات میں پاکستان کے اتنے برے حالات کے اندر آپ کرکٹ یادے ایک اہم ایونٹ کو تباہ بھت کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب پی ایسل یہ کروڑا رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مطلب پی ایسل ایک قسم کا سملہ ہوگا ہے بہتم ہونے والی ہے پنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم میں میچز دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب بیچاروں کا کیا ہوگا تو یہ پاکستان سب یہ پاکستان ہے یہ یہاں کی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے محسن نکوی صاحب اس کے وزیراعال ہیں اور وزیرا کھیل وزیرا کھیل خود پی ایسل کھیل رہے ہیں اور پی ایسل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مطلب ایک طرف وزیرا کھیل پی ایسل میں کھیل رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ وزیراعالہ پی ایسل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پی ایس ایل کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کھیل کھیل میں یہ حالات ہو رہے ہیں جناب اور میں تو بہت پریشان ہوں کہ یہ بسیس ڈسگسٹنگ مدھا اب تو یاد مجھے اس میں بھی نہیں آرہا کہ یہ پی ایس ایل کے ساتھ ہونے کی حوال ہے اس لئے کیونکہ بھائی بے رہے اب یہ پنجاب گورنمنٹ کی نئی کہانی شروع ہو یہ تو ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا کہ دو ہم پبریں پیچی بھی ہوں دوہ ہم پر سیکیورٹی دیں گے اور書hui ہم پیچی بھی ह ciek haber prolonged ہم پیچی بھی 실제로 �ائے پہ پیچی بھائی بھی وہ دیٹ گیا لیکن یہ نو کرا کرام اس کے بعد خیر کہکہ پیچی نہیں کہا کہ یہ کیا کر وہ02 ایسا تو کچھ کوئی کہانی نہیں ہے ایک پیسہ ہم نہیں دیں گے سمجھ میں اگر آپ کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پیسل میں اس طرح یہ پنجاب کرنے مانگا ہے آج آپ دے دیں گے تو پر آگے یہ گرید بن جائے گی پر سن گverمنٹ جو نہیں مانگتا ہے سیکریٹی کے وہ بھی کہے گا لاؤ گی ہمیں بھی پیسے دو پر اس نے مل جس پر بیسکلی ایک گلومی کس کا ایک انوارمنٹ کیا گیا ہوا بکا عنہ بکا ایک 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 سنتیجنگی پر ایک 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 انوارمنٹ بھی بتاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا پی ایسل ہو رہا ہے ہونے دو یاد اور ادھے کی بات یہ ہے کہ یہ تو چھوڑے آپ 45 روڑ تو چھوڑے ہیں آپ کو پتہ ہے جو آج میٹنگ ہوئی اس میں ناجم سیٹی صاحب نے جب ان کے سامنے وہ رکھا ڈیٹیلز رکھی تو ناجم سیٹی نے کہا بھائی ہم آپ کو کوئی ستر اسی کروڑ تو ہم آپ کو صرف جی اسٹی میں دیتے ہیں پی ایسل کے دوران ستر اسی کروڑ آپ جی اسٹی لیتے ہیں ہم سے پلس اس کے علاوہ جو آپ سیکیورٹی دیتے ہیں ان کا جو خانہ پینا جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں اور پلس اس کے علاوہ کوئی ساتھ ستر کروڑ کی مدوے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹکٹس جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اس کے علاوہ ٹکٹس فری وہ لیتے ہیں ٹکٹس ساتھ ستر کروڑ کا نقصان ہوتا ہے پی سیڈی کو اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسے پیسے نہیں ہیں مطلب پی ایسل یہ لوگ کروڑا رہے ہیں اتنے بغیرت ہے اور انہوں نے وہ پنجاب گورنمنٹ کو پیسے نہیں دیئے اور ان کے پاس 45 کروڑ ہے یوں نے ان کے پاس 45 کروڑ ہے اندازہ لگا لو ان کی بغیرتی کا باتیں کروڑ کرتے ہیں اپنے آپ کو ائی پی ال سے ہوئے اے پاگل انسان ہوئے ایک پلئیر پنٹالیس کروڑ لیتا ہے پاکستانی اور پاکستان بورڈ کے پاس پنٹالیس کروڑ نہیں performantحرین کے لیے یہ ہے پیسے کی ریالٹی بھائی جان اندازہ کر رہا لو ان کے پاس پیسے ہے ہرچے ہمیں کر رہے ہیں سکیوٹیاں دے رہے ہیں پاکستان بوڑ کے پاس پیسے کتنا اور رمیز راجہ پنجاری وہ بکری کی داری والا قدو کی شکل والا اور رمیز راجہ پیچھو کو پر سارے پیسے لگا گیا ہویا پیچھے آپ دیکھ لو فلیٹ پیچھے ہیں جو آتا ہے رنز بنا کے چلا جاتا ہے جو آتا ہے گھنٹے کو ہرا کے چلا جاتا ہے اور بڑا پی سی بی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے پی ایس ایل یہ لوگ کر رہے ہیں پیسے ان کے پاس ہے نہیں بگتی کا اندازہ لگا لنے لوگا مجھے تو بائی جن کچھ سمیں نہیں آ رہی ہے کیا نیچل نکل گیا ہے اب دیکھ لو کمپیریزن کرتے ہیں ہی پیل سے پیسے ہی کوئی نہیں پیسے پیسے کے ساتھ یہ کیا کھلوار ہونے جا رہا ہے اتنی مزے کی پی ایس ایل چل رہی تھی اور اتنا زبردست سسٹم چل رہا تھا اور بیچ میں اس قسم کی بے تکی قسم کی خبریں جب آتی ہیں تو یقین کریں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں انفرچنیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آپ کو اس میں شریک کرنا پڑ رہا ہے لے لاہور کے کرکٹ فینز کے دلوں کے اوپر بجلیاں جو ہے وہ گرانے کا پلان کر لیا گیا اور وہ کسی اور نے نہیں کیا وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے پنجاب کی محسن نقوی کی قیادت میں جو اس وقت لولی لگڑی حکومت چل رہی ہے جو کیل ٹیکر حکومت چل رہی ہے اس نے پاکستان کے لاکھوں کرکٹ فینز خاص اور پہ لاہور اور رابل پنڈی کے لاکھوں کرکٹ فینز کے دلوں کے اوپر بجلیاں گرانے کا پلان کر لیا ہے جس کی وجہ سے اب پی سی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہاں جو میچز شیڈیول ہیں ان میچز کو کراچی منتقل کر دیا جائے کہانی کیا ہوئی ہے بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو میچز ہے راول پنڈی اور وہاں پر کروانے والے لاہور میں ان میچز کے لیے پچاس کروڑ روپیہ ڈابنٹو مانگ لیا بھائی پچاس کروڑ روپیہ مزاگ ہے یار مزاگ ہے پچاس کروڑ روپیہ انہوں نے کہا پی سی بھی سے کہ جناب آپ موجہ کر رہے ہیں پی ایس ایل سے اربو روپیہ کمار ہے تو سر کوئی پچاس کروڑ سانو بھی دیو نا پنجاب میں گورنمنٹ ہمیں ملی ہوئی ہے مفت میں اور کام ہمیں کوئی کرنا نہیں پڑ رہا سوائی یہ ہے کہ پکڑ دکڑ کے تو انہوں نے کہا کہ چلو اس سے ہم بھی دیاری لگا لیں تھوڑی سی پچاس کروڑ روپیہ سر ہمیں بھی دیں کوئی تاکہ ہم بھی دیاری لگا یار شرمندگی کی بات ہے پچاس کروڑ روپیہ کیوں مانگ رہے ہیں جی یہ جو سیکیورٹی وغیرہ انہوں نے فرام کرنی ہے پولیس کی ڈیوٹیاں لگنی ہے دھوڑے لگنی ہے کچھ افسر آنے ہے جانے ہیں یہ ہے وہ ہے ان کا خرچہ مرچہ مانگ رہے ہیں پچاس کروڑ روپیہ اور اس میں جناب پی سی بھی حالہ کہ پانچ کروڑ روپیہ کھانے پینے کی مد میں آلیڈی دے چکا ہے کھانے پینے کی مد میں آلیڈی پی سی بھی دے چکا ہے کہ چلیں جی آپ کی جو سیکیورٹی وغیرہ ہوگی ان کے لیے بریانیاں شریانیاں اور دیکھیں شہنے آپ نے پکانی ہے تو ان کی مجھے لگی رہنی ہے انہوں نے کھاتے پیتے ظاہری بات انہوں نے کھانا پینا بھی ہے بارہ دے جائیں گے تو لاہوریو میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے دکھ میں برابر کا شریق ہوں میں انتظار کر رہا تھا کہ لاہور میں آئے پی ایس ایل تو ہم بھی پی ایس ایل کو کور کر سکے کذافی سٹیڈیوم میں جا کر کے اور یہ سارے کا سارا پلان چاپٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں تو یقین کرے رات کی مجھے ٹینشن میں نیند نہیں آئی یا یہ ہو گیا رہا ہے پی ایس ایل اتنا مزے کا چل رہا ہے اتنے زبردست نیل بائٹنگ فینشز ہو رہی ہیں کمال کے میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کلاسیکل میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ یلو چھوڑائی ہو گیا میری زمج سے بالا تر ہے دیکھنے کے لیے پنڈی کے کرکٹ سٹیڈیوم میں میچز دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب بیچاروں کا کیا ہوگا تو یہ پاکستان صرف یہ پاکستان ہے یہ یہاں کی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے محسن نکوی صاحب اس کے وزیراعلا ہے اور وزیرا کھیل وزیرا کھیل خود پی ایس ایل کھیل رہے ہیں اور پی ایس ایل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مطلب ایک طرف وزیرا کھیل پی ایس ایل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ وزیراعلا پی ایس ایل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پی ایس ایل کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کھیل کھیل میں یہ حالات ہو رہے ہیں جانب اور میں تو بہت پریشان ہوں یہ this is disgusting